شادی ایک ایسا بندھن جو ایک لڑکی کی زندگی کا قل اساسہ ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کی تابیر کو سچائی کا روپ دیتا ہے شادی کی تقریبات شروع ہوتے ہی بابل کے گھر کا کونہ کونہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیڑتا دکھائی دیتا ہے شادی کی تیاریوں اور پیلے جوڑے میں ملبوس ہو کر ہاتھوں پر مہندی لگائے مائیوں اور مہندی کے دن کی خوشیاں سمیٹے ایک لڑکی اپنے پیا کا انتظار کرتی نظر آتی ہے اور بلاخر اس کا انتظار ختم ہوتا ہے اور شادی کا دن آن پہنچتا ہے سرخ جوڑا زیب تن کیے دلہن بناو سنگھار کرتی اپنے پیا کے دیس جانے کی تیاری کرتی دکھائی دیتی ہے پیا دیس جانے کا لمحہ ایک لڑکی کے لیے جتنی زیادہ محبت بھرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ غمگین اور تکلیف دے ہوتا ہے اپنی زندگی کے ساتھی کو اپنانے کے لیے اسے اپنے پیاروں اپنے والدین کا گھر چھوڑنا ہوتا ہے جہاں اس کی بچپن سے جوانی تک کے لمحات کی یادیں اور پیاروں کا پیار ہوتا ہے ان سب کو اپنی جھولی میں سمیٹے سب کو خوشی اور غم کی ملی جھولی کیفیت میں چھوڑ کر اپنے بابل کی گھر سے رخصت ہو کر ایک نئے گھر کی رونک بننے کے لیے اپنے قدم بڑھا رہی ہوتی ہے جس گھر میں وہ ایک ننی پری بن کر اس دنیا میں آتی ہے جہاں اس کے بچپن کی کلکاریاں گونچتی ہیں اور جہاں بچپن سے جوانی تک کی آہٹ اور پیار ہر طرف رخص کرتا ہے اس گھر سے چلے جانے اور اپنوں سے دور ہونے کا غم وہ کبھی نہیں بھول سکتی ایک نئی زندگی کی شروعات ایک نئے عظم ان نئے رشتوں کو نبھانے اور ان کے احساسات کا خیال لکھنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے ماں باپ سے دور ہونے کا دکھ ان کا احساس ایک لڑکی ہی جانتی ہے آئیے ان شادی کی دنوں کی یادوں اور تیاریوں کو ایک بار پھر تازہ کرتے ہیں اپنی آج کی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ مہمان کے ساتھ زبردست زبردست آج پتا چل گیا جی آوردینس میں ہماری ہے آج ہماری یوث آج ہماری جو جوہاں بچھیاں یہ بھی آجائی ہوئی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے جو شو رانک کی انیر جیلیو سے پتا چل گیا کہ آج آہ 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 اور باقی اسلام علیکم ان ایم ویری گوڈ مورنگ کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں ویسے اتنی ہی حلچل اگر ہو تو سارے ایونٹ اسی حلچل میں اچھے لگتے ہیں آپ چاہے مہندی نمرا آپ کا مہندی کا فنکشن ہو آپ کا بھرات کا فنکشن ہو تو یہ لڑکیاں ہی ہیں یہ خواتین ہی ہیں جو رونٹ ڈالتی ہیں اور اگر یہ لوگ نہ ہو تو نہ آپ کی مہندیوں میں مزہ ہے نہ آپ کی مائیوں میں مزہ ہے نہ آپ کی کسی بھرات کے فنکشن میں مزہ ہے نہ آپ کی کسی ولیمے کے فنکشن میں مزہ ہے تو ایک تو بھی تعلیم صدر خواتین کے لیے جو کہ ہر چیز میں جان ڈال دیتی ہیں اور یہ جہاں بھی ہو چاہے وہ بیچی کی صورت میں ہو چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو چاہے وہ بیگم کی صورت میں ہو چاہے وہ بہنوں کی صورت میں ہو اور یہ خواتین ہی ہیں جو ہر جگہ جان لے آتی ہیں جب کسی کے جب شادی کی تیاری ہیں جسے ہم شروع کرتے ہیں تو دھولک رکھی جاتی ہے بندے بچارے تو گھر کے بھار کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کیٹرنگ کے کام کروانے ہیں انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ کارٹ چھپ گئے ہیں کھانے میں کیا چیزیں ہوں گی ڈیکوریشن کہاں ہوگی ہال کی بکنگ کہاں کرانے ہیں سارے بندوں کی کام ہیں لیکن وہ کام جن سے ہم سب سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں وہ صرف صرف خواتین کی کام ہوتے ہیں جیسے کہ دھولکی اور دھولکی کے فنکشن ویسے اب تھوڑے بہت کم ہو گئے ہیں کیوں ہے نا ایسے یہ نا آپ دانس پریکٹسز وغیرہ نے زیادہ جگہ لے لیے دھولکی کے فنکشن کافی زیادہ کم ہوتے ہیں اچھا آپ میں سے کس کی شادی پر دھولکی کی فنکشن کب سے شروع ہو گئے تھے مائیک مجھے مائیک چاہیے گا نہیں بہتا آپ کی شادی ہو گئے والیکم السلام جی شادی شادی پر پرگرام ملاس سے چال ہو گئے تھے دھولکی کے فنکشن سب سے زیادہ ملاس سے لے کے پورے بارہ دن تک ہوئے تھے بارہ دن تک ہوئے تھے دھولکی ماشی اللہ بہت اچھے ڈھولکی جشن سب اچھی طرح ہوئے تھے سب جگہ پہ شادی اب نہیں لگتی اب شادی بلکل ہی اب ہل کسی پیکی ہو گئی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ جی میں بلکل ٹھیک ہمیرا بات کر رہی ہے ہمیرا بات کر رہی ہے ہمیرا کیسی ہے اللہ کا شکر بہت زبردست جساں آپ یہ شو لے کر آتی ہیں تو اسے اور زیادہ زبردست ہو جاتا ہے تینکیو تینکیو سو مار آپ کی انیدیٹک آرڈینس ہے مہمان ہوتے ہیں آپ کا شو زبردست ہوتا ہے اور اتنی اچھی ڈیکوریشن کرتے ہیں آپ کا سیٹ بہت زبردست لگتا ہے تینکیو ہمیرا آج تو مجھے ایک زیادہ مزے کی چیز لگ رہی ہے وہ یہ پیچھے امبریلاز جو ہیں یہ نا اتنے مزے کی لگ رہی ہے اور اچھا لگتا ہے کہ نئے جدید طریقیں آگئے ہیں جدید چیزیں آگئی ہیں آپ نے اپنی شادی پر آپ کی ہمیرا ماشا سے شادی ہوئی بھی ہے ملکل ماشا اللہ میرے دو بچے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ نے اپنی شادی پر کیا زیادہ بندوبست کس چیز میں خود پارٹ لیا تھا میں نے خود نہیں لیکن میری کزنز میری بہنیں اسپیشلی اور کزنز آگئیں تھی انہوں نے بہت اچھا ریکوریٹ کیا تھا اچھا پہلے ہمیرا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی گھر اگر شادی ہو تو سب چیزیں آپ خود کر رہے ہوتے تھے پھول خود لگا رہے ہیں برکی کمکمیں بھی خود ہی لگا رہے ہیں اور وہ جو کاغذ کی پھول ملتے تھے وہ سب کام خود کر رہے ہوتے تھے لیکن اب وہی باہر کے لوگ آ کے لگا رہے ہوتے ہیں آپ کی شادی میں کیسا تھا کزنز نے بہنوں نے بھائیوں نے سب نے خود لگایا تھا اور ڈھولکی کتنے پہلے دن شروع ہو گئی تھی ڈھولکی کا یہ ہوتا تھا اب تو ظاہر ہے کہ اتنا کام ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا میاں والی میں کیسی شادیاں ہوتی ہیں میاں والی میں نہیں میری ملتان میں ہوئی تھی میں خزبن کے ساتھ بات میں شادی کے بعد آئی تھی ملتان میں شادیاں کیسی ہوتی بہت زبردست ہوتی ہیں اور کراچی میں بھی بہت زبردست جب میں پہلے رہا کرتی تھی شادی سے پہلے اببو کی جوب تھی تو کراچی میں ہوتی تھی اس کے بعد اببو کی جوب ٹراسفر ہوئی تو ملتان آگئی اب ہزبین کے ساتھ میاں والی آگئی انسان میں ٹرائول کرتی تھی یہاں تک پہنچ گئی لیکن بہت زبردست ہوتی تھی اور جب ڈیٹ ڈسائیڈ ہو جاتی تھی اس کے بعد جتنے بھی ویکنڈ آتے تھے وہ ساری بہنیں محلے میں جتنی فرینز ہوتی تھی وہ سب بیٹھ کے ڈھولکی کیا کرتی تھی اور وہ ہی اچھا لگتا تھا اس بہارے سارے ملکے بیٹھ جاتے تھے بڑے بزرگ آ جاتے تھے تو جوڑے ٹانکنے کا کام بھی ہوتا تھا تو وہ سب بڑے بیٹھ کے کیا کرتے تھے اسلام علیکم مالکم اسلام کسی ہے مادیا جی میں بکل ٹھیک کون بات کرنی ہے جی میں شمیلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی کیسے مزاج ہیں ٹیک ٹاک ہیں بلکل ٹھیک آجا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت کسورا تھا بہت کسورا تھا جیسے ہم لوگ گھر میں بیٹھے کتی شادی کی تکویف انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ لگ رہے ہیں ہم لوگ لگ رہے ہیں بہت خود اندر بیٹھے ہوئے ہیں کسی در کراچی میں رہتی ہے شمیلہ آئی جائے کسی در ہمارے ہیں بلکل ضرور میں اپنے کزین کی شادی بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی میرے کزین کی شادی تھی ان کا مہندی کا فنکشن تھا سب نے کہا کہ سب آرہ ہیں وہ لڑکے ہیں تو ہم نے کہا چھوڑ ہم لوگ لڑکی والو کے طرف پہ ہم لوگ مطلب یہ کہ کزن تھے آپس میں نا تو ہم لوگوں نے مٹھائی کر تھی تو انہوں نے کہا کہ مٹھائی نہیں مجھے ٹیک پسند ہے ہم لوگ ٹیک لے کر شروع کیا وہ اتنے خوش کرتے کرتے کر تکڑی بھلا آتے پورا دو پون کا کیک کھا گئے وہ دیکھیں چلے واقعی پسند کی چیزیں ہی رکھ لیا کریں سن لو لڑکیوں کسی کی شادیوں مٹھائی پسند ہو تو کیک کھا لینا thank you so much for the call next caller بھی ساتھ ہے جی میں بلکل ٹھیک ہون بات کر رہی ہیں میں شمالہ بات کر رہی ہوں جھن سے جی شمالہ کیسے جھنکا موسم جھنکا موسم تو کچھ بہتر ہو گئے پہلے تو بہت آئی تھا اب تو کچھ ٹام ہو گئی ہے خوش ہونا چاہیے کراچی میں تو چلی گئی سردیاں آئی تھی مو دکھا کے بھاگ گئی نہیں یہاں تو ہن بھی تھوڑی بہت ہے اتنی زیادہ نہیں ہے دن میں نہیں ہوتی ہے اور مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کا ڈریس تو بہت اچھا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جو سیٹ ہے وہ بھی بہت خوبتر لگ رہے ہیں آہ تینکیو ہمارے گھر جو ہمارے شادی ہیں ہم لوگ تو ایک ہفتہ پہلے ہی ڈھولکی رکھ لیتے ہیں اچھا ایک ہفتہ پہلے ہاں جی سہی تو جنگ میں شادیاں مجھے یہ بتائیں بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے نورمال ہوتی ہیں ایسے ہی مہندی ہماری ہوں سب کچھ ہوتا ہے سہی کوئی خاص tradition کوئی خاص رسم یہاں ہم وہ کرتے ہیں گھوڑ بیٹھائی کرتے ہیں جب دولھان آتی ہیں نا رکھتا سوکر کافی لوگ کہتے ہیں گھٹنا پکڑائی گھٹنا پکڑائی تو ہوتی ہیں مانگا ہمارے ہمارے گھوڑ بیٹھائی اچھا ایک ہوتی ہے اس پر دیور بیٹھتا ہے گھٹنے پر ہاں یہ کیا بھی رسم ہے کہ جو دیور ہے یا تو وہ چھوٹا چھوٹا دیور ہوتا ہے دیور تو چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن یا تو وہ گھٹنا پکڑ لیتا ہے بھابی کا اور پھر جب تک بھابی پیسے نہیں دیتی وہ جان نہیں چھوٹا خیر جی آج کا یہ جو پورا سیٹ یہ جو ہم نے سما سما نے باندھا ہے یہ ایک ایسے پیارے کپل کرے باندھا ہے جن کی شادی ابھی کوئی ڈیڑھ ماں پہلے ہی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی پیارا کپل ہے جو ماشاءاللہ سے جو میل اس میں ہیں وہ تو ہمارے سیلیبرٹی ہیں آپ سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں اور آپ لوگ ان کو بہت زیادہ پیار بھی دیتے ہیں اور انہوں نے کافی ینگ عمر سے کافی کم عمر سے انہوں نے ایکٹنگ شروع کر دی اور جو ان کی بیگم ہیں وہ بھی بڑی پیاری سی گڑیا سی ہیں اور ان کی نانی ان کی اممہ اور ان کی گھر والوں سے آپ لوگوں کی پہلے ہی سے ہی ملاقات ہو گئی آپ لوگ کو یاد ہم نے شروع کیا تھا بنتے فاطمہ میں ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے بہت 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 مزے کا شروع کیا تھا ہم نے ان ماں کے ساتھ بہت ہی بہت ہی اچھا ٹائم گزارا تھا سو ان کی یہ نواسی ہیں تو ایک طرح سے لڑکی ہمارے گھر کی ہے اور جو لڑکا ہے آپ سب لوگ اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لے کہ لڑکا ہمارا تمار ہے تو دواد جی یعنی کہ نمان حبیب اور آسمان سجاد کو زوردار تعلیم کریں دلہا اور دلہن جی بلکل آج ہے آج ہے آپ کے لئے ہم نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے بیٹھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک تو آپ کو بہت مبارک ہے سب سے پہلے کیسے جا رہا بھی بہت اچھا لائف کتنی چینج ہوئی ہے ابھی تو سٹارٹ ہے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے چینج تو ہوتی ہے آپ کی جو ہے لڑکے کی لیانسے بات کرتا ہوں ریسٹرکشنز بڑھ جاتی ہیں شوٹ کے فوراں بعد گھر جانا پڑتا ہے پہلے تو ہوتا تو دوستوں میں نکھلے گا یہ چیزیں دیکھ لیں اور دوسری چیزوں میں پھر پرمیشن لینی پڑتی بھائیں اور یہ آرٹر ملے گا تو جائیں گے ایسے دوڑی جا سکتے ہیں بعد میں آکے پتا چلے کم رہی نہیں کھلو گھر ہی نہ کھلو بہت شکریہ جو کام پہ ہم ابا کہت سب سے جو کام پہ ہم ابا کہت سب سے گھر لیت ہوئے تو بچ سارے دروازے بند کی چلو باہر کھڑے باہر کھڑے ڈھا رہے ہیں کھولیں اب نہیں کریں گے پلیز ہم اگلی بار نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ہم ابھی ترین میں آگئے ہیں آسما کے ہم کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جنا اور آسما آپ نے کتنا کیونکہ آپ تو ایک گھر سے چینج آتا ہے کیونکہ اپنے گھر سے دوسرے گھر میں اجیسمنٹ اور سب کے لیتے ہیں بہت سے جا رہے ہیں کب سے ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ پسند کی شادی ہے یہ بلکل arranged marriage ہے یہ جانتے تھے ایک دوسرے کو اور گھر نے کہا کہ اکثر اوقات جب یہ سوال ہوتا ہے تو یہ ہم کنفیوز رہتے ہیں بیسکلی سٹارٹ یہ ہے کہ ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے ایک سال ہو گیا ہم لوگوں کو اور یہ جو ہے ایک فاؤنڈیشن ہے وہ ہے بنت فاطمہ بنت فاطمہ جو ان کی نانی رن کرتی ہیں تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تھی میری ایک شو کے اندر اس وقت نمزان تھے اس دوران ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے جب دیکھا ان کی کام ان کی نانی جو کر رہی ہیں اس کے بعد میں ان کے وہاں پر دیکھا تو اس کے بعد جب میں نے سوچا ڈیسیزن گیا کہ شادی کرنی چاہیے تو پھر میں نے آپشن دیکھے کون سے بھیتر ہیں کیونکہ اکثر اوقات میں جو آپ کے خیال میں ہوتا ہے آپ کو کس سے شادی کرنی چاہیے بہت سارے تھے خیال میں کیا ہوتا ہے کس سے شادی کرنی اس پر آتا ہوں انجانہ کوئی آنے لگا خیالوں میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ زیادہ تر لڑکوں میں خیال ہوتا ہے یہ ہے تو لڑکوں کے اتنے نہیں ہوتے دس لڑکوں کے چند خواہشات ہوتی ہیں سب سے پہلی ہماری لائف ایسی چل رہی ہے ایسی رہنا کوئی چینج نہ ہے لڑکے زیادہ تر یہ ہی چاہتے ہیں چینج تو لڑکوں کی لائف میں آتا ہے کیونکہ پچاری گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتی ہیں ترگلے کی ناجر سب چیزوں کی اپنے ساتھ رشتوں دیکھنا ہے بلکل ہر چیز میں ان کو چینج لانا پڑتا ہے لڑکے زیادہ یہ ہے کہ اس لیہا سے بچ جاتے ہیں چینجز جو ان میں بھی آتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکل جیسے میں نے بھی بتایا کہ کیا کہ چیزیں چینج ابھی آئی ہیں ابھی تو بلکل بڑھ جاتی ہے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں اور ابھی تو وہ کہتے ہیں چند عرصے تو سب اچھا اچھا چل رہتا ہے اس کے بعد شادی کا لڑک جو ہے جو کھائے جو نہ کھائے اللہ اللہ اچھا منانے میں غیوالوں کو منانے میں مشکل تو نہیں ہوئی میری امی اور جب میری بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو اس دوران میرے اببو نے بھی کہا تھا اور امی نے بھی کہا تھا کہ شادی کر لو ساتھ ہی کر دیتا ہوں تو اس وقت میں نے کہا نہیں میں اس فیلڈ میں بھی نینے آیا تھا تو اس وقت میں نے کہا نہیں ابھی میں نہیں کرنا چاہتا تو نہ انٹرس تھا کوئی تو اس کے بعد پر میں نے دیکھا اب ہمارے گھر میں صرف امی اور میں دو لوگ ہیں تو میں نے دیکھا کہ میں ریکارڈنگ پر جاتا ہوں پر پاکستان سے باہر میرا بہت آنا جانا ہے تو امی اکثر وقت مجھے لگتا ہے کہ ایسا وقت آگیا کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ میں ہر بار شوٹ پہ بھی لے جاؤں کسی کنٹری بھی تو وہاں پر میں چلا جاتا ہوں ریکارڈنگ میں تب ہوں تو جب ماں ہوتی ہے جو بچپن میں آپ کو پالتی ہے پیدا کرتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک چیز خیال لگتی ہے اور جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنے کاموں میں لگے وہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں کام کرنا بھی ضروری یہ بھی défیار ہے تو اس لیے پー نیچے ہیں مجھے ہی وقت آگیا کہ شادی کر لےد تو اس وقت میں نے امرójہ ہے شادی کر لےدی چاہیے سو پھر آپ نے ان کو پہلے پہ لے پہلے پہلیا ان کی گھول کریا ان سے ہی بات کی تھی ان سے پہلے 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 کہ آپ کے کیا انشر ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں و مجھے کہتے ہیں کہ oli رہین تک کہ میری نانی سے پہلی جائے اچھے چاہ گریelli اب میں بھی نہیں نانی سے پوچھے بسیقلی یہ نانی کے ساتھ زیادہ ملے کا فیر سے زیادہ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ تو بتا دیجئے پتہ چلے وہاں سے ہاں ہو جائے اور یہاں سے نہ ہو جائے تو میرے لئے یہاں مسئلہ ہو جائے گا تو آپ پہلے بتا دیجئے اچھے اچھی باتیں آپ بتا دیجئے آپ کی نانی سے نانی سے بات کرنی ہے پہلے آپ بتا دیجئے آپ آپ کر کے بعد شادی کی پکھی ہو گئی اور آپ آپ کرتے ہیں ہم یہاں تک پہلے گئے کہ بریک بھی آگئی ہے تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے اور ان کی شادی کے لمحات ہم آپ کو بھی دکھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں گے موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور آج ہم آپ کے ساتھ سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں شادی کے لمحات انجوائی کر رہے ہیں شادی کے لمحات ابھی ہمیں شروع کریں گے ہی آپ کو دکھانا کہ کس طرح کی اور کسی شادی تھی نومان کی اور آسمان کی اور بتا دیجئے رشتہ ہوا یعنی کہ بھی نانی تک بات پہنچی ہی تھی تو پھر نانی نے کیا کہا نانی کو کوئی اتراز نہیں تھا کیا تھا کہ لڑکا درام انڈسٹری سے شو بیس سے تھوڑا سا تھا تھوڑا سا تھا لیکن پھر میں نے کلیر کر دیا تھا کیسے یہی کہہ کہ ہر کوئی like five fingers are not equal تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہم لوگ ہر ایک ٹلکے بارے میں برا سنگیر ہیں یہ بہت ہے لیکن برا تو بہت کچھ ہمارے بارے میں بہت ہوتا ہے لیکن اب آپ کو خود تو نہیں پتا جب تک آپ فیس ٹو فیس ملو گے نہیں نہیں دیکھو گے نہیں سب تک کیسے پتا چلے گا پھر سب سے پہلے ان کی منگنی ہوئی اور منگنی کی بھی زر ہم آپ کو کلپس دکھاتے ہیں جی کہ ان کی منگنی کا فنکشن کیسا تھا اور یہ دونوں کیسے لگ رہے تھے آئیں زرہ دیکھتے ہیں جی نمرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے منگنی پہ بھی پوری دانس کی جو تھی وہ پہلے پریکٹسز ہوئی ہوئی تھی تو ابھی ہم شادی کی ڈھولکیوں کی بات کر رہے تھے کہ کتنی پہلے تو آپ کی منگنی سے پہلے کتنے دن پہلے ڈانس پریکٹسز ہوئی تھی بہت کم دن پہلے کیونکہ سب کو لہور سے آنا تھا اور ڈانس سب کو آتا تھا ہاں سب کو آتا تھا وہی تھی لیکن ایسنگ 3-2 ڈیس اچھا لہور سے ان کی گیس تھی یا آپ کی گیس تھی ان کی رلیتیف زارت کی لہور سے اچھا آپ کی آپ کا سارا جو دادحال ہے وہ لہور میں کوڑی تھی ساڑی لوری ہے پھر ہے نا جی ایسے ہی ہے نا اچھا تو پھر آپ لوگوں نے پھر کپڑے جو سارا پوری پروپر کانٹیشن ہوئی تھی ان کی طرف سے کپڑے آئے تھے یا آپ کی طرف سے گئے تھے ابھیسی ان کی طرف سے ہی آئے تھے ان کی طرف سے ہی آئے تھے ان کی طرف سے ہی آئے تھے اچھا اتنا پیارا لگی رہا اور پوری theme مجھے لگ رہا تھا جیسے ویلن ٹائنز دے پہ ان کی مانگلی ہوئی ہو یہ سب نمان کی پلاننگ تھی یہ سب؟ یہ theme اور سب یہ decoration اور یہ سب کچھ نمان کی گھر پہ ہوئی تھی engagement اچھا اتنا cute لگ رہا ہے اس کو بلکل دیکھ کے لگ رہا ہے نمان جیسے کوئی film ہے نمان کے لیے تو بلکہ کیونکہ ہی ماشیل سے ان کا جو شوبہ ہے تو اس میں تو ان کو کہینا کی وہ ایکٹ اور چیزیں آپ کو تھوڑا بہت شاہی فیل نہیں ہوا جب کیا رہا ہوتا تھا اور وہ ہلکا سا پوز کرنا ہوتا تو وہ مان پرودم تو نہیں ہوا شدید اب آپ مجھ سے پوچیں کہ کتنی محنت کی ہے میں نے ایک ہم نے پری ویڈنگ شوٹ جو ہے song کیا تھا اس کے اندر جو ہے جو میں نے اچھا story board پورا پر story board جیسے ہماری فیلد ہوتی ہے ایک ایک چیز کی پرمیشن لینا میں نے سب چیزیں اس پر کون سا شوٹ چاہیے کس اینگل کا چاہیے تو سارا یہ کرنے کے بعد جب میں نے انسیکٹ کروایا اور اس کے بعد جب میں نے ایڈٹ پر بیٹھا تو میں میں کیا بتاؤں اور سیدی سی بات ہے مطلب جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں گھر کے لڑکیں ہوتی ہیں ہمشاری کیمرا نہیں وہ نہیں پیس کر پاتی وہ نہیں پیس کر پاتی ہمیں تو عادت ہیں ہمیں تو ریگولر جتنی گرمی ہو کچھ بھی ہو ہم لوگ رات کو جا کر رہا ہوں چاہ پیس شوٹس گھنڈر کے بعد بھی اک کر لیتے لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا پھر میں نے ان کو گائیٹ کیا کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کہ اس سب یہ کر دو میرا کام ہے وہ کیا نکلنا ہے بس اتنا کر دو مطلب ایک ہوتا ہے فیل لانا وہ فیل اگر اس حد تک نہیں آرہی پھر فرمولے ہوتیں گے بس یہ کر دو یہ ہم یہاں سے لے لیں گے اچھا واقع جو لوگ اور میں ہوں مدیانا کی سب سے بہلے ہیڈ لائنز تو یہ آپ کیا ملے کی آپ کو پراکٹس ہو چکے ہوتی ہے لیکن واقع جو آپ لوگ ان کو نہیں ہوتی ہے جو دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں اور شوماوں سے تعلق ہوتا ہے کافی دے سے ویٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم مرحب 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 دیکھ کے واسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کی شادی ہوئی ہیں لیکن میری شادی ایک دکھ بری دعستان ہوئی ہے آپ کو اس کے دے کی خوشی ہوتی ہے کہ میں ہی نہیں پھسا سب پھس رہے ہیں اپنے آپ کو دلاسہ دیتے ہیں خوش ہوتے سے لیکن میں اکیلا ہی نہیں ہوں یہ بھی ایسا کچھ نہیں میری بھی شادی ہوئی ہے میں مہرد ہوں میرے دو بچے الحمدللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا تو آپ کی شادی کیسی تھی میری شادی جب ہوئی تھی میری شادی دوہزار دست میں ہوئی تھی اچھا اور آٹھ جنواری کو شادی ہوئی تھی اور دوہزار دست اٹھائیس جنواری کو مجھے گولی لے گی تھی اور ساتھ جنواری کو میری ٹانگ کٹ گئی تھی اور آٹھ جنواری کو میری شادی ہو گئی تھی اوہو 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 we are so sorry about it like اللہ آپ کو صحت دے لمبی عمر دے اللہ پاک آپ کو آپ کی بیگم اور بچوں کے سروں پر ہمیشہ اسلامت رکھیں اور یہ جو آپ کی آواز کے اندر حوصلہ تھا جس محبت سے آپ نے کال کی یہ ہمارے لیے بہت عزاز کی بات ہے اور اللہ آپ کو یہ حوصلہ سلامت ہے اور آپ بیرو ہیں جی کہ آپ نے حمد اور مجھے آپ کے گھولوں کی سپورٹ جو آپ کی آواز سے جو ہوصلہ سے ہی سٹرنٹھ نظر آرہی تھی بلکہ تو آپ بات کر رہے تھے خیر اللہ آپ کو سلامت رکھیں اچھے ہم نے ان کی انگیشمنٹ کی تو ہم نے دیکھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ اتنا دونوں بہت پیاری بھی لگ دے تھے اور پروپر ڈانس پرکٹسز اور پروپر ڈانس پورا زبردرس فنکشن ہو ہوئا تھا تو ہم آپ کو مہندی پہ بھی لے کرنا ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو نکاح پہ لے جانوں آپ کو دکھاؤ ان کا نکاح کہاں پہ ہوا تھا کہ اتنی خوبصورے جگہ پہ نکاح تھا اور پکچر سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی تھی ہم تو نہیں تھے لیکن سوشل میڈیا پہ ہم نے پکچر ساری دیکھی تھی تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ان کا نکاح کدھر ہوا تھا چلے بھی ہم نے تو آپ کا نکاح ابھی ہی ہوتے دیکھا ہے تو میں تو آپ کو ابھی مبارک بات دے دیتی ہوں کہ آپ کو نکاح کی بڑی بڑی مبارک ہو لیکن مجھے یہ بتائیں خدا آپ کراچی کے رہنے والے نکاح لہور میں جا کے کیا پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مبارک بات اب پہ ہی نہیں نا اسے تو بچے لیٹ ہوگی مبارک بات اور دوسری چیز یہ کہ ان کی فیملی جو ہے لاہور سے بلانگ کرتی ہے اور اسپیشلی یہ جو ہماری مسجد ہم میرش پہ کیا ہے بادشاہی مسجد میں بادشاہی مسجد پاکستان کی ایک ایسی جگہ ہے ایسی مسلمانوں کے لیے جگہ ہے جہاں پر دونیا بھر میں اس کو پہچانا جاتا ہے اور مقدس کی جگہ ہے اسپیشلی ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں پر کرنی ہے کیونکہ لاہور میں تو کرنی ہے کیونکہ فیملی ان کی بلونگ وہاں سے کر رہی ہے تو اور پورا سارے ایوینٹس وگرہ وہی ہیں پر ایوے صرف صرف بلی میں یہاں کراچی میں ہوگا کیونکہ یہ لاہور والے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ اسپیشلی آنٹی جو ہے نانی جو ان کی انہوں نے سارا اورگنیس کیا تو اس جگہ کہ کیونکہ میں اس طرف تھا کراچی میں تو میں وہاں پر نہیں کر سکتا تھا سارا انہوں نے کیا اور اسپیشلی جو وہاں کی امام صاحب تھے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اسپیشلی ہم لوگ کے لیے نکا پڑھوایا اور بڑی خوشنیسی بھی بات تھی اور بڑا عجیب سا عجیب سا لگ رہا تھا شروع میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے صبح تھنڈ ہلکیل کی ٹھنڈ ڈاہر کی ایتنا مزید تھا 25 دیسیمبر کو آپ کا نکا ہوا ہلکیل کی ٹھنڈ بلکہ ٹھنڈ ڈاہر میں بھی لیکن جب آتی ہے تو لگ پتا جاتا ہے ہم لوگ کراچی والے زیادہ لگتی ہے زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہمیں گرمی کی آتا تھے ہم تو الٹے ہی چل رہے ہوتے ہیں ایسے یہ نا کراچی والے ہو اکثر اکات ہوتا ہے کہ آپ ریکاردنگ ہوتے ہیں کبھی کہیں تو ہم لوگ اندر اندر بہت موٹے موٹے پہن لیتے ہیں اب کپڑے بھی ایسے پہننے جس کے اندر آپ اندر بھی نہیں پہن سکتے زیادہ وہ دکھیں گے فیٹ بھی لگتا ہے فیشن بھی لگتا ہے زندگی پر تک زندگی پر تک وہی پیچر دیکھنے ہیں زندگی پر تک وہی پیچر دیکھنے ہیں تو سمارٹ بھی لگتا ہے شروع میں تو سوکس پہنے ہوئے تک کہ وہی سردنگ لگ رہے بعد انہوں نے پکچرز بھی بورے آئیں اتار 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 تو صبح کتنے مجھے نکا ہوا تھا صبح ہوا تھا صبح ہوا تھا دس بجگت ہے صبح دس بجگت ہے اور واپس آتے آتے ہمیں بارہ بجگت ہے اور بارہ بجنے کے بعد اسی دن رات کو ہماری مہندی بھی تھی اچھا اسی دن میں ہی بھی تھی اسی دن رات میں مہندی بھی تھی تو تو صبح کے اٹھے میں پھر وہاں سے شروع کیا اور رات میں پر ایک چیزے بھائی پنجاب میں شادی کرنا کراچی والوں کے لئے بہت مشکل کام ہے کیونکہ ٹائم پہ سب چیزے ہوتی ہیں دس بجے سب بند ہم یہاں کراچی میں دس بجے سوچتے ہیں چلو بھائی اب تیار ہونا شروع ہو جاؤ چلتے ہیں وہاں دس بجے سب بند مطلب بھائی مطلب بہت مشکل کام ہے لیکن بجھے اچھا ہے اس لئے کہ جیسے ہم جو بھی لاہور میں جب شادی ہوتی فینڈ کی تو جیسے دس بجے فنکشن خاتم ہوا اس کے بعد دلہن کو بھی ایک گھنٹہ ملتا ہے کہ اگر اپنے والیمے کے بات کی باہر کھانا کھانے دوستوں کے ساتھ جانے تو بہت آرام سے ہوتا ہے کہ آپ اور جب سورج مہمان آئے اس کو نو بجے کھانا کھلا دیں ہونا یہی چاہیے بلکل یہ رول بہت ہی اچھا ہے ایک ایک بجے کھانا وہ لیکن ہم اس لئے کہ عادت نہیں ہے ہم تو بگڑے میں ہیں ہم لوگ بگڑے میں ہیں لیٹ تو نہیں ہوا ایک ہی تھوڑا ہو گئے تھے تھوڑا ہو گئے تھے تھوڑا ہو گئے تھے ایسی بات نہیں مہندی میں تو میرے خاصل مارجن مل گیا ہوگے مہندی میں مل گیا تھا اور بارات تھی اس میں تھوڑا سم لیٹ ہو گیا کیونکہ آپ کا شہر نہیں ہوتا آپ کو آپ پورا خاندان جب جا رہا ہوتا ہے تو کوئی کچھ کا کسی گوچیز رہے لیکن کراچی کا رہنے والا اگر میں جب لہور جاؤں اور لہور میں مجھے ہو کہ میں نے آدھے گھنٹے کی ڈرائیف پہ کہیں جانا ہے پہلے تو قسم سے آدھا گھنٹہ مجھے کی جانا پڑتا تھا تو میں کہتا ہی اللہ اتنا دور ہے کراچی میں رہ کے میں ہوتا ہے آدھا گھنٹہ کوئی رہی نہیں تائم ہی نہیں ہے بھئی اب تو پچاس پچاس گھنٹے کی ڈرائیف پچاس پہ منٹ کی ایک گھنٹے کی ڈرائیف اکثر کراچی میں تو یہ حالات ہوتا ہے تو وہ ریلاکس ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سے دیکھ رہے تھے کہ مولانسہ پوچھے تھے کہ یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے لڑکی سے تو پوچوں گی کہ وہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا آپ کے دل میں کہیں لگا بھاگ جاؤں بھاگ جاؤں والی نہیں آئی تھی میرے ایک دم ایک دم ایک دم ایک دم جاگ گیا تھا پہلے قبول ہے پہ مینولا قبول ہے دوسرے قبول ہے پہ مینولا قبول ہے تیسرے نے بھولا کہ تھوڑی دل لمبا پاوس دیتا ہوں اس کے بعد بھولتا ہوں کبول ہے پھر میں نے بھولا پھر میں نے بھولا اس دوران کسی کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بھائی بھول دو اچھے کالوں بھی ساتھ آباری اسلام علیکم موالیکم اسلام جی کون بات کری ہے میں نزرت بات کر رہی ہوں نزرت کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک اور اس وقت میں ماشاءاللہ بہت اچھا قبول ہے اور ان کو مبارک بات دینا ہے شادی کی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ خوشیاں دے الہی آمین اور یہ جو اللہ صالح ان کے لئے بھرپور خوشیاں لے کے آئے الہی آمین مجھے خوشی ہوتی ہے اچھا قبول دے کے ماشاءاللہ دونوں بہت کیوٹے ہیں اور اللہ تعالی ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور گھر والوں کے لئے بہت ساری خوشیں لے کے آئے الہی آمین اچھا مزر یا مجھے بتائیں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے ہاں جی الحمدللہ ہوئی بھی ہے اچھا جب آپ کے نکاح میں جب آپ سے پوچھا گیا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے خود بولا تھا یہ پیچھے پھپو نے سر ہلایا تھا ہوا کیا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ زائر ہے یہ مرحیج کا مسئلہ ہے اس میں تو انتظار کرنا ہی نہیں ہوتا کہ کہنا پڑتا ہے فیملیز کھڑی ہوتی ہیں تو اتنا ویٹ نہیں کروانا پڑتا بس کہہ دیا تھا قبول ہے اچھا ہلکی سی شرم بھی آرہی ہوتی ہے ہاں جی رب بہت مشکل سے نکتا ہے لیکن کی کیلی بہت ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے ہر بندہ ویسے وہ نشتار جو کبھی بھی آپ کو پورے زندگی میں نظر نہیں آیا لیکن وہ اس کی نظر بھی آپ پہ ہوتی ہے بالکل اور تین کرتے ہیں خاص طور پر وہ نیچر کی تین جو کامرہ جلتا ہے اس وقت ہاتھ ایسی کام پہ رہے ہیں ہاں کسی اور کے سائن کرتے ہیں ایک سے دوسرا سائن نہیں ملتا ایسے وقت کے لیے میں نے ان کو ترین کیا تھا کہ آپ کی پچٹرز کھچیں گی اور یہ ہوگا تو آپ شیشے کے سامنے کھڑیوں کے پریکٹس کرتے رہے کہ کون سا انگل آپ کا اچھا آتا ہے کیا اس کو کیسے confidence ہونا چاہیے تو یہ چیزوں کی پرپریشن ہوتی نا ہر چیز کی کتنی اچھی بات تو میں نے ان کو پریکٹس کرائی کہ آپ کی پکٹرز جب کھچیں گی تو آپ کیا آپ کی پرپورنگی آپ کیسے طرح ایکٹ کریں گی آپ کی آپ پہنچس ہو رہی ہوں گی پر اس کو کیسے دبا کے رکھنا ہے کیونکہ زندگی بھر وہی پکٹر دیکھنا ہے بھائی تھک جائیں گی دیکھ کر اگر آپ کیا چاہ رہے ہیں ایسا آیا ایسا آیا تو پہلی ویڈیوز ایتنے مزے کی ہوتی تھی جیسے آپ نے یہ پھول بنایا ہے یوں کہہ رہی تو یہاں سے اس تالی کے اندر سے وہ میاں کی شکل نکل رہی ہوتی تھی پھول میں سے وہ بہت زبردست دیت ہیں وہ بھی بہت زبردست دیتھے وہ بھی تیوتے خیر کولر ہوارے ساتھ ہے اسلام علیکم اوہلیکم السلام کیا آپ میں بالکل ٹھیک کون بات کہہ رہی ہے جی نائلا راورس مدی سے جی نائلا کیس آپ چک ٹک ہیں ہمہیں میں ٹھیک ہوں آپ کا صور بہت بہت اچھا شو ہے آپ کا بہت شکریہ نائلا بہت شکریہ اور آج پہلی باہر میری کول ملی شو میں اور آپ تک نہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے اپنے شو میں بولا لیں ماں فی جگہ آپ کو سر نہیں پائے جی آپ کو ہم سر نہیں پائے پیس ریپیٹ کیجئے آپ نے کہا بولا پیس کام دیں اوہ میں آپ کے شو میں آنا چاہتی ہوں اوہ پیس جب میں شو میں بولا لیں اوہ پیس آپ راہے پھنٹی میں بھائی کچھ کریں یا پہ ہم اسلامباد شو کرنے آ جائیں ہاں ہاں ضرور ہے نا ہم بھی کچھ ایسا پلان بنا رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس آجے گھوٹ میں آپ کا بی بی ہے جی جی اسلامباد شو ہونا چاہیے سارے کچھ ایسا پلان بنا رہے ہیں ایسا پلان بنا رہے ہیں ہمیں وہاں جا کے شو کرنا چاہیے آپ نے بلکل صحیح بات کی گھوٹ میں آپ کا بی بی ہے ہاں جی کتنا بڑا بی بی ہوگی چاہ آپ کا ماشالائک سال کا ماشالائک سال کا اچھے جب کسی کی شادی کی ویڈیو دیکھتی تو تو اپنی شادی میں سے سب سے رہا کیا چیز جیاد آتی ہے ہمارے میں شادی نہیں ہے سوری مدیا میں شاہ نہیں دیکھ رہی ہیں اوہ چلے آپ شاہ رہے ہیں لائٹ آرہی ہے نہیں ہے یہ ظالم سماج کچھ بھی نہیں ہو سکنا مجھے دلی ہمدردی آپ سے اپنا بہت سارا خیال اکھیے فون بند کریں کیونکہ آپ کے لائٹ ہی نہیں آرہی آپ میرے ایکسپیشنس نہیں دیکھ پا رہی ہیں کہ میں کیا ایکسپیشنس دی رہی ہوں خیال میں نکاح کر دیکھیں میں پوچھوں میں اسے تھا خاتون جو ہے یہاں پہ ماشرہ سے آسما تھی آسما جب آپ سے پوچھا گیا آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ نے کیسے جواب دیا تھا جواب تو فوراں دے دیا تھا لیکن سائن کرنے میں تھوڑی سی دیر لگا یہ آپ نے بھی ان کی طرح کوشش کی تھی کہ ہلکا سر درامتائز کریں میں نے درامتائز نہیں کیا تھا لیکن رو رو کے وہ ہاتھ گی لے اور بس تھوڑی سی انتصال میں نے بھائی ان کا ایک نکاح پر ایک ایک بڑا ہوگا کہ میرے پاس ایک بیٹھانی تھی میں رو ہی 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 رو گھنگر تھا پورا میرا دھکاوا تھا اچھا رو ہی رو ہی رو وہاں سب لوگ اپنے اس میں لگے ان کو یہ بول رہے کبول ہے دعا ہو رہی ہے تو وہ اعنٹی نیچے سے تیشو پاس کر رہی میں کہہی رہی ہوں مجھ اپنی پڑی ہے ٹیشو مجھے پاس کر رہی ہوں میں نے اتنی ہسی نکلی ہے اور میں اندر ہی اندر کہہ رہی ہوں کہ یار نے کہا اور اور یہ مجھے کہہ رہی ہے ٹیشو لے لو ٹھوڑا سا ٹیشو پاس ہو رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے سائن کیا اس سے پہلے مجھے پیش کیا تھا اچھے چلالک درم کے ہم مہندی کے بھی تھوڑا بہتر آپ کو کلیٹس دکھائیں اس کے بعد آپ کو پریشے بھی لے کریں گے مہندی دکھائیں گے ایک بار پھر سے نمرا اور ہمارے بینڈ کے لیے اچھے یہ جو ہماری گھر بیٹھی جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں ای نو آپ لوگ سارا دن گھر میں بہت زارا کام کرتے ہیں سو اب یہ جو ایک گھنٹہ پہلے جو ہم نے کیا اور اب جو ایک گھنٹہ ہم آگے کرنے جا رہے ہیں یہ شو غور سے دیکھئے گا کیونکہ آج میں ایک لکی کالر کو جن سے میں سوال پوچھن گے جنہوں نے مجھے صحیح جواب دے دیا کہ نمان اور آسمہ کی شادی کے حوالے سے کوئی بھی سوال اور آپ نے مجھے صحیح جواب دے دیا تو آپ جیت سکیں گی اپنے ہزبن کے لیے ایک موٹر بائک سو کال کیجئے اور جیتیے اپنے ہزبن کے لیے موٹر بائک اور ابھی شو دیکھتے رہیے کیونکہ میں سوال آپ سے ابھی نہیں کوئی تقریباً چالیس منٹ کے بات کروں گے تاکہ اور آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیں اور ابھی اتنا خوبصورت شوٹ آپ لوگ کے جو بہرے بھی اچھا اور خوبصورت لگ رہتا واقعی لگتا ہے فلم کے کلپس ہیں جو نکا کے کلپس سے وہ اتنے خوبصورت اور پروپر جی ابھی ان کی مہندی کے بھی جو دانسی ہم نے دیکھے سوالی زرن کی مہندی لوگوں کو بھی دکھاؤ ابھی تو ہم نے آپ کو ٹویلر دکھایا کہ منگنی میں کی طرح کچھ تھا مہندی میں بلکہ اپنے پاس اگر ان کی پری ویڈنگ شوٹ اس میں خیمی سے کیا تھا اگر ہم آپ پاس نہ نکنے تو پتہ تو چلے ہمیں ایک صوم تھا جس کے اوپر ہر طرح کے لوگ اے آج کل یہ فیشن نکلایا ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے اسیان کنٹریز میں نے بنایا تھا ہماری ویڈیوز نہیں ہوتی یہ سانگ سے میری فیل جس لحاظ سے میری سوچ جو تھی تو اس لحاظ سے گانا پر شوٹ کیا گیا تھا ایک ورڈز پر ویسی شوٹ ہو ایک یادگار ایک بہت اچھا لکھر وہ دن یاد رہیں جب آپ بھی اکیلے اکیل ہوتے تھے ازاد ازاد ہوتے تھے جب دل کوئی محبت نہیں رہی ہوتی شادی سے دلکوت پہلے کی زندگی اس گانے میں دیکھیں اور شادی کے بعد کی زندگی آپ کے سامنے تو پوری زندگی انشاءالو رہتی ہے آپ کو نومان کے ڈانس وارے دکھیں اچھے جب شادی کی ڈانس کی پریکٹس تھی وہ کتنے دنوں پہلے شروع کی تھی شادی کی ڈانس کی پریکٹس جو تھی ہماری وہ ہوئی تھی چار پانچ دن پہلے شروع کی تھی مطلب جب لاہور جانے سے پہلے چار پانچ دن پہلے شروع کی تھی اور اس پہلے یہ کوروگریفر بلایا ہوئے تھا اور گانی ایک ہے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا اچھے کوروگریفر ہے گانی نے دلہن والوں کو گانی نے سکھایا تھا یہ سے دلہے والوں کو ہمارا جو کپل ڈانس تھا اس کے لیے انہوں نے کیا تھا اس کے علاوہ ان لوگوں کو پروپریشن کرائی تھی وہ کرائی تھی پپو سمراج ان کے شاگرٹ نے کرائی تھی ان کے شاگرٹ نے کرائی تھی میں دیکھ رہی تھی آپ کی نانوں بھی ماما بھی ماشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں جو ہمارا ہیرو ہے انہوں نے اپنی شادی کی فرم نے کیسا پر فرم کیا تھا مہندی کی سپیشل فرمشن جی جی دیکھنے والے لوگوں ہم لوگ اکثر وقت گانے دوسری لیتے ہیں دوسری country کے گانے کچھ اور ہیں اگر آپ اس کا original version دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنت پہ دیکھ سکھیں ان کے شادی اگر آپ نے اس کے لیے خیر اچھا یہ بہت ہی یہ اتنا کوئی کیوٹ لگ رہا تھا جب آپ نے اسپیشل اینڈ میں ہائی فائی ویڈا تھا میں خلال سے اچھی ڈانس پرپورمنس کے بعد تھا اس کی ایک step تھا اچھا اس کے لیے ایک step یہ تھا اچھا مجھے یہ بتائیں مہمی طور پر جب دھولن وہ جب مہندی کی فنکچن میں ڈانس کر رہی تھی جو باقی جو کچھو فاملی کے لوگوں تھے وہیوں کر کے دیکھنے اچھا ہوں نہیں میں تو شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی شادیوں آپ کے شادی کے فرنٹ ایرے کے اوپر چند لوگ بیٹھے ہوں جو آپ کے سب سے قریب ہوں گے ہمیں عزت نہیں دی ہاں ہمیں چاہتی پوچھا یہ ہے مجھے پتا تھا کیسا ہونا ہے یہ ہوتا ہے ہوا بھی تھا بہت کم ہوا تھا زیادہ نہیں لیکن الحمدللہ جو لوگ تھے بہت زیادہ وہ فون لے کے ویڈیوز پہ تھے سب سے زیادہ پچھے میں بھی ہماری اگر دیکھیں گے تو لگے کہ کوئی شو ہو رہا ہے کوئی کونسرٹ ہو رہا اور اس کیلئے سب ویڈیوز کیلئے فون لے کے لئے یہ پچھے آئی اسی دوران جا ہم پرفارم کر رہے تھے پچھے ہمارے بیک گراؤنڈ ہم فرینڈ پہ تھے پچھے لوگ سب کے ہاتھ میں موبائل 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 لگ رہا ہے بتا نہیں وہ شوٹ چل رہا ہے کہ موبائل کا کیمپین چل رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائے شبکر چیما صاحب کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ میں نے بھی ان کا ایک بار انٹیوی کرتا اور دردر کی کیا تھا تو بہت ماشر سے آپ کی شادی میں بلکل آگے آگے بلکل چیما صاحب جب میں فلم کرنے گیا تھے ان کے ساتھ بچمندن کی پرسنیلٹی روکدار خطرناک دیکھتی انسان در جائے اچھا میں چلا گیا بھائی ہم لوگوں کے پہلا شوٹ وہ آکے بیٹھے ہیں میں تو ایسی کام پر ہوں پہلی فلم کرنے جا رہا ہوں اور وہ فامنے بیٹھے ہوئے کون ہے چیما صاحب اچھا جب آکے میں دیکھا ان کو ایک دو دن میں میں نے فیل کیا کہ یہ تو بہت ہی سوفٹ انسان ہے پورے پورے دن اگر آپ ان کو یہاں بٹھا دیں گی وہ کچھ نہیں کہتا ہے چپچا گیاں ویٹھ ہی رہیں گے بڑے سوفٹ سپوکنگ پرسن ہے بہت ہی کمال آدمی ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں جب بھی کراچی آتے ہیں اور سب سے پہلے پون مجھے آتا ہے مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے اور یہاں پر میرے ایوینٹ پر آئے تو مجھے بڑے عزت دی انہوں نے بہت بہت شکریہ چیما صاحب آپ کا لے در آپ کو باقی performances دکھائیں مہنڈ کی اور مہنڈ کی فنکشن میں کیا کچھ ہے نمان آپ کتنے بہن بھائی ہیں کیونک یہ آپ کی بہن ہے ابھی یہ جو perform کر رہنگے میرے سستر ہے میرے چھوٹی بہن میرے چھوٹی بہن بہن میں ساتھ بہ ہوتا ہے وہ بہن کے لٹے کریا تو بہن میں بہر اور بھائی میں لڑے Aquí م environ بہنوں کو بڑے شوک ہوتا ہے آپ کو بھائی اور بھائی پہنچ کی بہن کو بڑے کا نیسے پیس پڑی رہتی th کھ شاڑی کر لو شاڑی کر لو جو لگتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے ہی نہیں کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کی شادی پہ یہ کروں گی بھائی کی شادی پہ اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی مالیکم اسلام کیسے ہیں مدیا آپ ٹک ٹک جی میں بلکل ٹک ٹک کون بات کر رہی ہیں میں لہور سے آمنا بات کر رہی ہوں اور آج کا شو اتنا مزیک ہے اتنا مزیک ہے ہمیں لگے ہم خود شادی میں شریک ہوئے میں اس وقت ہم بھی پورپور مزا لے رہے ہیں مہنڈی مائیوں اور مہنڈی تو ہوئی بھی لہور میں تھیاننا اور لہور لہور یہ تو ویسے بھی بڑے دل والے ہوتے ہیں لہوریوں کو جیشن ایک ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں مہنڈی مائیوں برات پھر ڈھولکیاں بڑی ڈھولکیاں چھوٹی ڈھولکیاں اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں ہم موٹی ڈھولکی بھی آجے کی پہل ایک دل ڈھولکی بھی آجے کی دھولکیاں کے فنکشن میں دھولکی آؤ جاتے ہیں تھے جی ڈھولکی 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 ڈھی ڈھولکی ڈھولکیاں تو آپ کے دلuits ٹھولکی ڈھولکیاں میں دھولکی ڈھولکیاں سینینا دوپ میں ساڑھے رئیوں سے ہوتے ہیں اب بہت لبا فنکشن جلتا ہے پورا ایک ماہ کا فنکشن ہوتا ہے شادی کا اچھا امنا آپ کی شادی آپ مرد ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی فنکشن کتنے لبے تھے؟ میری اچھلی بات ہے کہ میرے تو خیر تین دین کا فنکشن تھا کچھ پروبلم تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن الحمدللہ جو بھی فنکشن ہوا اچھے طریقے سے ہوا تھا اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہو ہماری نیکس منتھ جو ہے میری شادی کی سالگیر ہے بہت بہت مبارک ہماری طرف سے بھی ایڈوانس میں آپ کو بہت مبارک ہوا جناب جانے بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کال بھی ہیں اسلام علیکم بہت اللہ جی کون بات کری ہیں مجل راوف بات کر رہی ہوں کراٹی سے جی کیسے ہی آپ ٹک ٹک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کو شکر بہت 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 جا رہے ہیں نومان کو آسما تو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ 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 کیلئے بائک کے لئے سوال پوچھے بائک کے لئے ابھی تو میں سوال نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بہت جل رہی ہے سوال میں کیونکہ میں آپ بہت ساری چیزیں دکھا لوں لیکن اچھا مجھے ابھی میرے پاس مجھے بولا جا رہا ہے میں بھی آپ سوال کرلوں سو میرے دماغ میں سوال نہیں آرہا مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا ہم 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 تو جو دلہن ہے ہم ہم ان کے ساتھ نکاح کے بعد کون بیٹھا ہوا تھا کون بیٹھا ہوا تھا یہ بتا رہی تھی نا اچھا سوال مشکل نہیں کرتی ہوں تیچر نہیں ہوتی ہی فیل کر دیتی نہیں یہ دیکھا نہیں پکٹ سکی نا نیکس کورل دیکھتے ہیں السلام علیکم جی سلام علیکم جی اور بہت بہت اچھا شو ہو رہا ہے اور نوان کو اور آسما کو بہت بہت مبارک بار شادی کیا بہت اچھا کپلیں اور نوان کی تو میں نے ڈرامی اور فیلم بہت دیکھی ہے مطلب میں فالو کرتی ہوں اور جو انہوں نے کام کیا تھا فیلم میں میں ہوں شاید خان اپریدی میں وہ تو میں بہت فین ہو گئی بھی ان کی اور بہت مبارک بات ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ نوان ضرور ضرور ملید فیلموں میں کام کریں اچھی اچھی فیلم ابھی کو ان کا لکھ بلکل ہیرو والا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور ضرور بہت شکریہ نے آجا Luke میک بہت شکریہ رسیاب ملیہ السیما آپ کیوں مکرب ASAba شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شاڈی کی میری کی شادی بھی تھی نومبر میں فیصل آباد میں اچھا بہت زبردش شادی بھی ایک مہینہ پہلے ڈھولکی کا شور رکھی لیا تھا ڈھولکی میں جاتے تھے اور پھر گاریں گاتے تھے انتاکشری کرتے تھے بہت مزا آیا مزا بڑا آتا انتاکشری بہت دانس پہلے بھی ہوئے تقریباً ایک مہینہ پہلے پریکٹس شروع کرتی سہی تو پھر آپ کراچی سے فیصل آباد آپ کب گئی تھی اوہ کونڈ راپ ہوگی نیکس کالر اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعالیکم السلام کون بات تہری ہے میں سمیہ بات کری ہوں کراچی سے جی سمیہ کسی ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک تھا کو بہت مزا آرہا ہے نئے جوڑے کو شادی شدہ مطلب اتنے اچھے اچھے کپل آتے ہیں آج کل بہت مزا آتا ہے ان کو دیکھتے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ ساری دعائیں لوگ دونوں کے لیے اور تینکی بریف کوئی question کریں جی question آپ سے یہ ہے کہ جب نکاح کے وقت دلہن کے ساتھ کون سی ان کے شدار بیٹھی میتھے ان کو کیا کہہ رہی تھی دلہن کے ساتھ جی نکاح کے وقت ان کی امی sorry 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 تکہ نہیں لگانا یا میں تکہ نہیں چلے گا چلے بہت شکریہ جی آپ کی call کا میں چھوٹی سے بریک لینے جا رہی ہوں آپ لوگ کہیں مجھائیوں کی بریک کے بعد ابھی سوال دینے پوچھنے ہیں اور جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا وہی جیتے گا اپنے میاں کے لیے یا اپنے اببہ کے لیے اپنے بھائی کے لیگ بھائی تو بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں نمان اور آسمہ کے شادی کی وہ خوبصورت لبھاج ان کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ کسی فلم سے کم ہے موسیقی موسیقی دانس وہ بھی آپ کو دکھائیں زرم آپ کو ان کے اب بارات کی جو ہے ویڈیو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ جی کہ ان کی بارات کیسی تھی جیسے آگان دے کہ نومان کی آج انگیجمنٹ ہے اور ماشاء اللہ سے آپ ساتھ کرکٹ بھی کھیلا ہے آپ اس ساتھ کام بھی کہ آپ کیا کہیں گے اچھا نومان کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ we started together back in 2007 کرکٹ بھی کھیلی ہے اس کے ساتھ بہت یارانہ رہا ہے بہت گھومے بھرے بھی ہیں ساتھ he's a very nice guy down to earth بہت میند کرنے والا لڑکا ہے اور بڑا down to earth جی اچھا کچھ بتائیں نومان جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ تو اپنے لڑکے کی انٹری دیکھ لی لڑکے کی انٹری کیسے ہوئی تھی لڑکی کی انٹری کیسے ہوئی تھی بھائی آپ کو بتا ہے یہ جو آپ کلیٹھے تکھا رہی ہے ابھی تک ہم نے بھی نہیں دیکھے آپ لوگ کے پاس یہ ویڈیو تو ہمارے پاس ابھی تک ہمیں ایڈیٹ ہو کے آئی نہیں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہم بڑے مزے لے کی واو واق ہے ہم لوگ تو بہت طرح شروع کر رہے ہیں اب تو جب تک آپ کو جس نے ویڈیو بنائی ہوتی ہو آپ کی شادی کی ویڈیو دیتے ہیں تو آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہوتا وہ بھی یہ بیٹی وہ بھی نرسری جانے لگ جاتی ہے اتنے عرصہ ٹائم لگ جاتا ہے ایک پکچر کے پوٹو چھوڑ ہو اور سارے ویڈیوز آنے میں اب کیسا لگ رہا ہے دیکھ کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے بعد میں کوئی چیز ہوتی نا یہ نہیں ہوتا وہ ہو جاتا یوں ہو جاتا یہ چیز نہیں چاہیے یہ چیز نہیں چاہیے نہیں سب چیز اچھی ہوئی بس وہ ہی کہ لاہور میں شادی زرہ مشکل ہے کراچی والے سے یہ سوار میرا ہمیشہ رہے گا اپنے دوستوں کو کہوں گا بھائی کہ اگر شادی یا کچھ ایسا ایوینت ہے تو آپ دوپہر مطلب آپ شام میں چلے جائیں آپ رات کا ویٹ نہ کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر وقت آپ کی ایوینت کی بہت سے چیزیں رہ جاتی ہیں آپ نے سوچی ہوتا ہے یہ بتائیں سرا کافی لیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارا شوٹ بھی تھا اور ہم رہے تھے بہریہ ٹاؤن میں اپنی خالہ کے پاس اور آپ کو بتائے سسٹر بھی لاہور سا ہی ہے ہم لوگ بہریہ ٹاؤن سے شوٹ کے لیے گئے پتہ نہیں کونسی جگہ پہ وہ کونسی آیا تھا پیرا گون اچھا پیرا گون تو وہاں گئے وہاں سے واپس آیا پھر وہاں سے پھر اس لوگیشن پہ جانا تو دوپہر کو میں تین بجے گریب نکلا ہوں میں شوٹ کے لیے شوٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر وہاں سے واپس آنا واپس میں کیسے آیاں کیسے آیاں آپ کو کیا بتاؤں بھاگتے بھاگتے دس پہ یہ فنکشن ختم ہونا پہنچے کا پہنچے تھے 9.30 اللہ پھر تو بس آئے اور دھولین کو پکڑا ہے آپ ہی آسما آجوں دکھ لے کیونکہ لائٹ تو بند کرنے لگ جاتے ہوں یہی کیونکہ ایونٹ تو باقی سارے ہو گئے نکاح بھی ہو گیا تھا تو صرف رخصت نہیں لیکن جو وہاں کی رسمیں تھی وہاں نے پوری کی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم شورٹ پڑ گیا تھوڑا ٹائم شورٹ پڑ گیا تھا ویسے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے دکھ سٹوڈیو میں بھی ایسا پاہول بن گیا ہے کہ لائٹ بند اور شروع ہو گیا جلدی جلدی کرو جی اچھے دوتلائی کی رسم زرین کو دکھائیں آپ کی طرف سے تو بہن نہیں تھی تو رسم کس نے کی تھی بہن نہیں اچھا آپ کی بہن نہیں ہے اچھا کیونکہ میں آپ نہیں مجھے آئی دیا نہیں پیدا اس کے دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں بھائی تو آپ کے آئے تھے ایک بڑے بھائی ہیں وہ جو ہے ان کی امی اور نانی کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں اور چھوٹا بھائی اور بہن کراچی میں سے موجود ہیں اچھا چھا کتنی جی دوتلائی کی رسم دکھائیں اور کتنی کمائی تھی آپ کی بہن نہیں ہے کتنی ماشا اللہ ماشا اللہ دوتلائی کی رسم جتی جی وہ جار کی اور میں ان کو درنانے بتال جی کی دوتلائی کی رسم میں میں نے بھو بڑے جھگڑے لڑائیاں دیکھئے تو آپ کی تو کوئی ایسی لڑائی شرائی نہیں ہوئی کیٹر چیٹر کی آواز ہے البتہ پوری کوم نے سننی ہے نہیں نہیں بتے کیا ہے وہ ایکٹ کر رہا تو اس درہ اچھا یہ سب سے چی چیز تھی جو مجھے بڑی پسند آئی جو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ اپلائے کریں تو وہ بڑے مسئلوں سے بچ جائیں گے جو رسمیں کرنی ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو اکثر اوقات ہوتا ہے ایک نئی رسم جو جو آپ کی رسم آ جاتی ہے تو وہ آپ کے اکثر اوقات جو ہے ریلیشنشپ کو پرابلم میں لے آتی ہے کہ بھائی وہ تو تھی نہیں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ٹیکنکل وہ ہوتا ہے کس کے بعد بجڈ نہیں ہوتا بہت سے چیزیں یہاں جب میں نہیں لایا ہوتا تو اب پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے تو بڑے مسئلوحات ہو جاتے تو پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے کتنا دینا ہے تاکہ اب وہ رسم ہوتی ہے آپ کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں لیکن کتنے پیسے دینے ہے کیا دینا ہے پہلے ہی فائنل کر لیجے تاکہ اس ایونٹ کو آپ انجوائے کریں پاس میں یہ نہ ہو کہ آپ مو لڑکا کے زندگی بھاریار یہ کیا ہوا تھا ہم دینا ہے کہ کون جیتا کون ہارا اور کیا کچھ ہو ان کی دودھ پرائی کی رسم میں جیتا 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 میری بہت سے آٹھ میری بہت سے گھر کرتا آہ! میری بات سنو پچاس یا پچاس یا سو اگر مادر میں ایسا میں مجھے ہمارے میں سب کے ہوتے پیس 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 پی رکھے فارے گرائے ہیں بھائی یہ بھی لائٹ بند ہو جائیں گی میکنی پیس پیس پیٹی باٹی گا ممار کھار پسی ممار کھار دور پھلاائیں لائٹ بند ہو جائیں گی یہ بھی پی لیتے ہیں اس کا مطلب ہے چیت ہماری ہوگی چھوٹ کے لیے پیرے اب چلے دیکھیں اب کچھ ہوگا تو نہیں اچھوnous 100 Prince 100 Prince ブラی کی چھوvl Oooh آیم ایک ہمیں میں بھلای مجھے اسے ہیں دوبارہ 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 آپ ملکو ملک کو ماما ریڈ کپرو میں مائب آنیا مامیاں میں بنا رہتے ہیں دلہ لڑھا صاحب کہ تھی انتظار ہوں گے رہاں انتظار ہوں گے کہ جلدی کر لو لائٹ بند کر دیں گے جلدی کرو اور یہ کر دیں گے جلدی اچھا پھر کون جیتا جلدی جلدی میں آپ کی پارٹی جیتی ہیں ان کی پارٹی جیتی ہیں آرے آہارنا تو دولے گی ہوتا ہے یہ کونسی نہیں باتا آہارنا دولے گی لڑکی والے جیت گئے تھے میرے لڑکی والوں کے لئے ابھی تکاری اور کسم سے میں نے دولہن کو اتنا ایکٹیو نہ یہاں شو پر اتنا دیکھا نہ کسی اور ویڈیو میں جیتنی دودھ پلائی کی رسم میں دولن کو میں نے ہستے میں دیکھا نا اور انہیں ایک خیریری فالج جوائی کر رہی تھی آجھا مجھے آج آپ سوچیں سامنے آپ کے جو ہے لڑکی والے بیٹھے میرے ساتھ امی اور پیچھے سارے میرے لوگ بھائی سب لوگ پیچھے میں نے پروٹیکشن میں کہ ہم پیچھے ہیں تینچن نہ لو اب پیچھے نہیں آگے آو یار ابھی آگے ساتھ ہے وہ پیچھے سے کہہ رہے نہیں پینہ نہیں پینہ دینے پڑھیں گی نہیں پینہ لیکن پھر بھی پی ایم جیت گئے جیت گئے جیت گئے اچھے جیت سارا میں چاہوں گی اگر آگے کی بزن کی ویڈیو دکھا دیں جردیس ریزن کے رخصتی کے لبھابنی میں دکھا دیں یہ لیٹ تو یہ ہو ہی گئے تھے آدھا کھنٹہ تو رہی گیا تھا ان کے پاس لیکن اس وقت میں ہم نے کافی انجوائی کیا کافی انجوائی کیا اب رخصتی کے آپ کو منازر دکھا دیں چلے کال بھی لے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم مالیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں ماہرا بات کر رہی ہوں لہور سے جی ماہرا کیسی ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک 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 ہوں سب سے پہلے نومان کو اور اسما کو بہت بہت شادی کی مبارکباد اور اچھی ماشاءاللہ جوڑی لگ گئی ہے اور یہ جو دودھ پلائی کی رسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور حقیقت بات ہے اتنا ہی تنگ کرنا جائے اور دولے کا جو دودھ پی کے بھی ہوش ہو جانا تو کمالا میں بھی یہ ایک ہند مل گیا کہ ہم بھی اب کو شادیہ سے آئے گی تو یہ ہی کریں گے اور آج مدیا کوئی سوال پوچھ لیں لہور میں اٹھے ہیں اچھے جی مجھے بتائیں چلے آپ نے لہور کی بات کی تو لہور میں ان کا نکاہ بھی ہوا تھا نکاہ کی وقت دولہا نے کتنے ڈوبٹے پہنے میں تھے انہوں نے دو ڈوبٹے پہنے میں تھے ایک تو شالچی تھی اور دوسرا سر پہ جو لیا ہوا تھا دو تھے دو تین بس ایک نہیں تھا مطلب؟ مثلا ایک نہیں تھا شالچی اور سر پہ ڈوبٹہ لیا ہوا تھا انہوں نے مائرہ ویری گوڈ غلط جواب بہت شکریہ آپ کی بارکا بہت شکریہ آپ کی بارکا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں میں آلیا بات کر رہی ہوں جی آلیا کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ کے گیس کو بہت بہت مبارک بات دوں گی بہت شکریہ جیسے یہ ہستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں اللہ کرے ہمیشہ ہی ہستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں الہی آمین الہی آمین جی اور سوال پچھوں جی آپ جو نکاح والا قویسٹن کر رہی تھی میں جہاں تک مجھے یاد ہے جویریہ پر سعود بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کون بیٹھی ہوئی تھی اور کیا بول رہی تھی ان کو نکاح کے وقت اچھا بول رہی تھی ہاں مجھے تھوڑا تھوڑا سا اس میں چانس دے دیں آپ چلے کام کرے نا سوال چینج کریں سوال چلے آپ مجھے ہی بتا دیں کہ نکاح کے وقت انہیں کتنے دوبٹے پہنے رکھے تین نہیں غلط جواب غلط جواب غلط جواب اسلام علیکم ہلو ہلو ماتیا ہلو کون بات کر رہے اسلام علیکم میں مسیس سجاد بات کر رہی ہوں جی مسیس سجاد کہاں سے بات کر رہی ہے میں ایک رچی سے بات کر رہی ہوں بہت مبارک کو آسما کو نمان پہ شاہدی کی بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت وقتل ہے ماشاءاللہ کے ماشاءاللہ نظر نہ لگے تینکیو صحیح چلے اپنے جلدی سے بتا دیں جلدی سے بتا دیں انہیں نے اپنے نکاح سبق کتنے روبرٹے پہنے ہوئے تھے فور اور واہ چھار اپتے مسس سجاد جیت گئی ہیں آپ اپنے میا کے لیے اچھا مجھے بتائیں میا کی لیے جیتی ہے teleback کے لیےensa بھائی کے لیے جیتی ہیں میا کینیر مراعہ ممجھے يکین ہیارا مادیا مغیی یکین ہیارا میں اپنے حضی限 کیلیے جیتی ہوں اپنے ایک جیل تھے ہسلا کو完іш ص Radi Saj Jeans ہے اور ہمیں شرح کی اگرů کہ ایسا کہ میں نے آپ کی لئے بائ산 جیت لیا میرا لئے جیت گھر کچھ لیایے وہ ہمارے antall کر کچھ آن قال کہ som thank you can't awavoast السلام بہت شکریہ And ایک ہامشان سے رخصتی کی لحچیں رخصتی کی لحچیں ڈان ہوتے ہیں جبھی تین جو باقت ہے رخصتی کی رانکہ سب سے ایک بڑا مشکل ہوتے سب سے زیادہ کون آپ دیکھنی تھی کہ مستر رو ہے تھا آپ تو ابھی سی روئی دیکھیں اس وقت تو مجھے کچھ سمجھے نہیں ہا رہا تھا نہ کئی نظر ہا رہا تھا لیکن I think چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی جو بیٹھا بھی ہوا تھا راسم کے وقت آگے بیٹھا باتا ہے اسم کیونکہ سب سے بڑی بہن ہے اور وہ سب سے چھوٹا بھائی ہے سب سے بڑی بہن اور سب سے چھوٹا بھائی کی اٹیچمنٹ ہی اور ہوتی ہے اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہے میری بڑی بہن اور میری چھوٹا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے مجھ سے بڑا ہی لگتا ہے اس کو پہلا بھی میں نہیں تھا کیونکہ ماما ان دنوں کافی زیادہ بیمار ہوگی تھی اور ابھی بھی ماما عمر پر گئی میا تو میرے پاس ہی مطلب آ جاتا ہے چلا جاتا ہے فون کرتا رہتا ہے لے جاؤ روتا رہتا ہے تو بہات اٹیچمنٹ ہے اور وہ حضن میں ہوتا ہے کہ بہن جو ہیں وہ اب اس گھر میں بھی نہیں ہے وہ کچھ دوسرے گھر میں گئی ہے اور اتنے واقعی اس ٹائم تک پورے لائک تھی نکسیدی کی ٹائم نہیں اور جہاں کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ہولکہ ٹائم ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد وہ کم ہو جاتی لیکن اور بند نہیں گرتے لیکن جب اس کے بعد ہم جب نکل گیا ہے اس کے بعد کام میں نہیں پتا کیا ہوا چلے اب ہم آپ کو درور سیاد نہیں کریں گے اور ڈاون نہیں کریں گے اس کے ولیمے کی آپ کو ہائلیٹ سکھاتے کہ ان کے ولیمے کا فانکشن کیسا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب لوگوں کی ان کی سعادی میں شرکت ہو گئی اپنا مطافر ہے مجھے کہ یہ کون ہے آپ کی پاپا پا تھے یہ میری بھابی ہے آپ کی بھابی ماشاءاللہ یہ بہن ہے یہ بہن ہے ساتھ مامی ہے بہن ہے ساتھ مامی یہ میری امی اور بہن ہے وہ یہ جیسے میں نے پروگرام کی شروع بات کی تھی کہ جو گھر کی خواتین ہیں شاہے وہ کازن ہو بہن ہو خالہ ہو مامی ہو تائیں ہو یہی وہ خواتین ہوتی ہیں جو رونک لگاتی ہیں مستر سجاد آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ان کی شادی کے لمحات دیکھتے میں اپنے میاں کے لیے بائک جیت گئے ہیں تو یہ اب روز کریں گے انشاءاللہ اور بہت خواتین کی پاس یہ موقع ہوگا کہ اپنے میاں کے لیے آپ لوگ بائک جیت سکیں آپ جب بھی بائک پہ بیٹھیں گی تو ہمیں ضرور یاد کریں گے اب بہت سارا خیال اکھی گا شادری آبادری اللہ حافظ